الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَ لَگَ وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا درست کیا اور پھر ہر چیز کو موتدل بنایا یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مزمی رہے کہ گھنٹوں اس پر بولا جا سکتا ہے میں نے ایک لیکچر دیا ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر سکسٹی ہے میرا ساٹھ نمبر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی سائنٹسٹ آپ نیشنل جگرافک چینل کھول کے دیکھ لیں ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں یا آپ انیمل پلانٹ دیکھ لیں ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائیوی جو مخلوق ہے کرییشن ہے اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنے کہ یہ ڈسکیشن ہو رہی ہو کہ شیر کے اندر یہ والی خامی ہے اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شیر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی اسی طریقے سے مگر مچ کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے ہمیشہ پوزیٹیو ایفیکٹ سے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹس بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پوزیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں کبھی کوئی چیز نیگٹیو لی ڈسکس نہیں ہوتا ہے اور انسان تو پھر اس کی کرییشن کا کلائمکس ہے انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی اس کی فلیکسیبلٹی ہے آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے اب مثلا یہ میرے گھر میرے ہاتھ میں گھڑی ہے اس کے اندر جو جو چیز ہے وہ فکس ہے اگر میں تھوڑا سا اسے ٹیڑا کروں گا تو یہ ٹونڈ جائے گی لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں ایسے بیٹھ جائیں اس اعتبار سے میدہ آپ نے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے جگر گھڑ دیں وہ فکس تو نہیں ہے اپنی جگہ تو اس کی ہے لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے یہ آپ کو انسان کی بنائیوی کسی چیز میں ہی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی وہ اسی فریڈم آف ایسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا ہے ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجیننگ میں کہا جاتا ہے اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر اندر رہتا ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے لیکن انسان کیا فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی جاتا ہے کہ اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے اسٹرومنٹس رکھ دی ہیں لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں پھر دیکھیں اللہ تعالی نے جتنی چیزیں بنائی ہیں کوئی چیز بھی ہمارے جسن کے اندر نوکدار نہیں بنائی ہے ہر چیز گول ہے کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی ایون اگر یہ ناکی بھی چونچ ہے یہ بھی آگے سے گول ہے انگلیاں بنائی ہیں کسی اگلی کی چونچ ہے گول ہے ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں اس چیز کو دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو گلائی نظر آتی ہے کان ہے تو گول ہے یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے اور اس کے اندر حکمت یہ ہے اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہیں دوسروں کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہیں اسی لئے ہماری میکینیکل انجیننگ میں تو جب بھی کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو انڈ پہ اس کے پر فلٹ لگایا جاتا ہے اس کے جتنے کارنرز ہیں نا ان کو گول کیا جاتا ہے یا اٹلیس شیمفر کر دیا جاتا ہے جس طرح یہ میں نے ٹیبل کو شیمفر کیا ہے وہاں یہاں سے کہ یہ کونہ چوبے نا کسی کو شارپ کونہ نا ریول کے کام ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی اس طرح چیزیں نٹ بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے کارنرز بھی انڈ پہ جا کے گول کر دیا جاتے ہیں کسی کو چوبے نا تو یہ نیچر سے انسان نے لن کی اس کارنرز چیزیں پھر کیا پرفیکٹ نظام ہے ہر چیز اپنے جگہ پہ پرفیکٹ ہے کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں اتنا ہوتا تو بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے آنکھ یہاں کی بجائے یہاں لگی ہوتی تو بہت خوبصورت نظر آتی ہے نہیں نہ تو اس کی فیزیکل یعنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے نہ اس کی کوالٹی اس کے اوپر انگلی کو اٹھا سکتا ہے ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی پودوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سینٹس بھی بتائیں گے کہ یہ عام کا پود ہے تو اس کی گھٹلی اتنی کیوں ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے سیپ کے ساتھ ایسے کیوں ہے تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ تربوز ایسے ہی بن سکتا تھا اس کے لئے اور کوئی آپشن موجود ہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ احسن اللہ احسن